نمسکار دوستو بہت بہت سواغت ہے آپ کا اپنا چینل نیوز ترنگ میں اور آپ دیکھ رہی ہیں یوٹیوب چینل نیوز ترنگ دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو کھانے کی ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے دوبارہ گرم کرنے سے اس میں موجود پہ سکتا تو نشت ہونے لگتے ہیں اور وہ جہریلی تک ہو جاتی ہیں دوستو اکثر جو کھانا بچ جاتا ہے ہم اسے پریج میں رکھ دیتے ہیں اور بعد میں یاگلے دنوں سے گرم کر کے پھر سکھا لیتے ہیں دوستو ایسے میں ہم کئی بار زیادہ کھانا بنا لیتے ہیں خاص طور پر ہم رات کو زیادہ سبجی یا کھانا بنا کر اسے پریج میں رکھ لیتے ہیں تاکہ اگلے دن ناستی یا لنچے میں اسے گرم کر کے کھایا جا سکے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایسے ہی جنہیں دوبارہ گرم کر کے کھانا آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو یہاں بلکب سچ ہے ویسے تو کھانے کو بار بار گرم کرنے سے اس میں موجود پوسک تک نشٹ ہونے لگتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر دوبارہ گرم کیا جائے تو وہ جہریلی تک ہو جاتی ہیں یہاں پر ہم آپ کو ایسی ہی ساتھ چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں پہلی چیز ہے دوستو مسروم ویسے تو مسروم کو پکانے کے طرح دبات کھا لینا چاہیے مسروم کو کٹنے بھر سے ہی اس میں موجود پروٹین تتو کم ہونے لگتے ہیں لیکن اسے ایک بار پکانے کے بعد پھر سے گرم کر کے بلکل نہیں کھا جانا چاہیے مسروم کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے یہاں آپ کے پیٹ کو خراب بھی کر سکتا ہے دوستو دوسری چیز ہے انڈا یہاں تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ انڈا ایک سپر فوٹ ہے لیکن ابلے انڈے آملیٹ ایک کری یا انڈے کی بھجیا کو دوبارہ گرم کرنے سے وہ جہریلی ہو جاتی ہے دوبارہ گرم کی ہوا انڈا کھانے سے آپ کا ڈائیجیسن خراب ہو جاتا ہے دوستو دوسری چیز ہے آلو آلو کھانے میں کافی ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن یہاں ایک ٹرکی سبجی ہے اگر آلو اوبالنے کے بعد اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو گرمہ ہٹ سے اس میں بوٹولیجم نام کا ایک ریئر بیکٹیری اتپن ہو جاتا ہے تھنڈا ہونے کے بعد مائکروویو میں گرم کرنے سے بھی بوٹولیجم جندہ رہتا ہے ایسے ہی میں جروری ہے کہ اوبالنے کے بعد اسے تھنڈا ہونے کے لیے سیدھے پریجر میں ڈال دیں دوستو دوستو چونتھی چیز ہے چیکن اگر ریفریجریٹ کی ہوئے چیکن کو دوبارہ گرم کیا جائے تو اس میں موجود پروٹین کمپو جیسن پوری طرح سے بدل جاتے ہیں دوبارہ گرم کیا ہوئے چیکن کھانے سے ڈائی جیسن خراب ہو جاتا ہے اگر آپ کو گرم چیکن ہی پسند ہے تو دوستو اس بات کا ویسے دھیان رکھیں کہ چیکن اچھی طرح سے پکا ہوا ہو دوستو پانچوی چیز ہے چانول چانول پکانے کے بعد کس طرح اسٹور کیا گیا ہے یہاں بہت مہتپور ہیں دراصل کچھے چانولوں میں جیوارو ہوتے ہیں اور پکنے کے بعد بھی یہ جندہ رہتے ہیں اگر چانول پکانے کے بعد انہیں روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیا جائے تو یہ جیوارو بیکٹیریم بدل جاتے ہیں ایسے چانولوں کو کھانے سے الٹی اور دست کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے دوستو چھٹوی چیز ہے پالک اور دوسری پتیدار سبجیوں میں کافی ماترم نائٹریٹ پائے جاتا ہے دوبارہ گرم کرنے سے نائٹریٹ جہر میں تبدیل ہو جاتا ہے دوستو ساتھوی چیز ہے چکندر چکندر میں بھی بھرپور ماترہ میں نائٹریٹ پائے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ چکندر کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے دوستو اب سوال یہ ہے اٹھتا ہے کہ اگر کھانے پینے کی چیزوں کو دوبارہ گرم کرنے سے ان میں جہرے ہی لے تتوہ جاتے ہیں تو کیا بچے ہوئے کھانے کو برباد کر دیا جائے تو دوستو اس کا جواب ہے کہ ان کی بربادی کسی بھی صورت میں اچھی بات نہیں ہے وہ بھی تب جب دنیا کا ایک بڑا حصہ روٹی کے لئے محتاج ہو تو دوستو ایسے میں میں آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ جتنی جرورت ہو اتنے ہی کھانا بنائیں پریس کھانا کھانے سے آپ کا سریر بھی ہیلتی بنا رہے گا اور کھانے کی بربادی بھی نہیں ہوگی جہاں تک بات سمیں بچانے کی ہے تو میری رائے ہے کہ ویکنڈ میں پورے ہفتے کی تیاری کریں یعنی کی سبجیاں ساپ کر کے رکھ لیں کھانے میں کب کیا بنے گا اس کا ٹائم ٹیول بنا ہے کیچن میں جو سمان ختم ہو گیا ہے اسے پہلے سے لا کر رکھیں اگر آپ ان چیزوں کا بھی سے دھیان رکھیں گے تو پریس کھانا بھی ملے گا اور سمیں کی بچت بھی ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو یادی یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو پریس اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے جانکاری اور ایک نئے نیوز کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے نمسکر